جنوبی پنجاب نے فرنٹ لائن سولجرز نے کرونا کو رنگ سے باہر پھینک کیا نشتر اسپتال مولدان کے مزید چھے ڈاکٹرز نے کرونا وارث کو شکستے دی کرونا ٹیسٹ نیگٹیب آگئے آج ایک بار پھر ٹیسٹ کروایا جائے گا دوسرا ٹیسٹ بھی نیگٹیب آیا تو ڈسچارج کر دیا جائے گا ڈیرہ غازی خان سے اچھی خبر ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹرز نے کرونا کو شکست دینے میں کامیاب کورنٹائن میں رکھے گئے بارہ میں سے یارہ ڈاکٹرز کے ٹیسٹ نیگٹیب آگئے جنوبی پنجاب میں کرونا کو مات ملنے لگی کہہ روڑ پکا تبلیغی مرکز کے دوسرا ستر اراکین میں سے ایک سو اٹھاسے کے ٹیسٹ نیگٹیب آگئے متاثرہ افراد میں ایک ریسکیو اہلکار بھی شامل کبیر والا میں سولہ تبلیغی جماعت کے اراکین میں سے بارہ کے ریپورٹس نیگٹیب آگئیں ملتان میں گزشتہ روز سعودیہ سے آنے والے مسافر لیبر کیمپ کمپلیکس کرنٹینہ منتقل پانچ مسافروں کو ہوتل منتقل کیا گیا تمام مسافروں کی آج پھر سکریننگ کی گئی کرنٹینہ میں افراد کی تعداد چار سو سنتالیس ہو گئی کرونا آئیسولیشن میں ڈیوٹی دینے والے فرنٹ لائن سوجلز کی حوصلہ افتائی یکم افریل سے کرونا کے خاتمے تک تنخواہ کے ساتھ ایک اضافی تنخواہ ملے گی وزیر اعلیٰ پنجاب نے مندوری دے دی کرونا کے خلاف جنگ جیت کر رہیں گے وزیر قانون راجہ بشارت چیف سیکرٹری آزم سلیمان کی تیرے صدارت اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری داکلا مومن آخا کمیشنر سیف انجم آئی جی شیف دستگیر ڈیویشنل کمیشنرز آرپیوز کی بزیہ ویڈیو لینک شرکت کرونا کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ لی گندم خلیداری موہن کا بھی چاہتا لیا وزیر خارجہ شاہ مہود قریشی کا ڈیپٹی کمیشنر آمی خٹک کے ہمراہ احساس کفالت پروگرام سینٹر کا دورہ منظور آباد اور کاسمپور کالونی میں متاثرین میں امداد کی رکم کی تقسیم کا جائے سالیا بہترین انتظامات پر جلہ انتظامیہ کو خیراجر حسین پیش شاہ مہود قریشی کہتے ہیں کہ متاثرین کو سیاسی وابستگی سے بالتر ہو کر امداد کی جا رہی ہے میسیج آ گیا پر رکم نہیں آئی خانوال احساس کفالت سینٹرز پر آنے والی خواتین صرافہ احتجاج کہتی ہیں میسیج آ گیا پر رکم نہیں مل رہی کئی دکانوں سے چکر کٹ رہے ہیں اور کئی دنوں سے چکر کٹ رہے ہیں سینٹر پر رکم نہ آنے کا کہا جا رہا ہے متعدل لوگوں کی تصدیق بھی نہیں ہو رہی لئیہ میں احساس کفالت سینٹر پر فروڈ کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ خواتین کی رکوم سے کٹوٹی کرنے پر نو ریٹیلرز کی اخلاف مقدمات ترج فوکل پرسن ملک اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مستحق اپرات کی رکوم کی تقسیم میں کسی کو فروڈ نہیں کرنے دیا جائے گا صوبے بھر میں فلور ملز کو مطلوبہ گندم کی فراہمی یقینی بنائیں گے سینٹر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کہتے ہیں گندم کے وافر زخار موجود ہیں کہیں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے مطلقہ ڈپٹی کمیشنرز کو پرمٹ کی فیرز پھجوا دی ہے سیکیٹری پنجاب لوکل گورنمنٹ احمد جاوید کازی کا خانوال کا دورہ تحصیل کانسل میں پودا لگایا اب سران سے میٹنگ میں گندم کی کٹھائی اور کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شرازی کے اقدامات بارے بریفنگ ملتان میں سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کی بستی ملوک آمد صفائے کے دوران مفاد پا جانے والے مذہروں کے لواحقین سے اظہار تازیت کیا مرہومین کے بلند درجات اور مقفلت کے لیے بھی دعا کی کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز کی حفاظت اولین ترجی پی ٹی آئی ملتان کا نشتر اسپتال کے ڈاکٹرز کے لیے تین سو کٹس کا تحفہ اوزداران نے کٹس ایمیل نشتر اسپتال ڈاکٹر شاہد بخاری کے حوالے کی اوزداروائی ملتان ریفارمرز کے صدر ڈاکٹر آصف حسین کی ٹی ایچ کیو کو تدو آمد ڈاکٹرز کے لیے حفاظت سکیٹس کا آتیا دیا وزیراعلا پنجاب کل صبح ایک روزہ دورے پر منچنا بات پہنچیں گے ڈپٹی کمیشنر بہاولنگر کی جانب سے محکموں کا ڈیوٹی پلان جاری زلائی انتظامیہ نے تیاریاں شروع کر دی جنوبی پنجاب میں جزوی لوگ ڈاؤن برقرار مولتان بہاولپور ڈی جی خان سمیت سرائی کی فرطے میں بعض دکانیں کھل گئی بیشتر کاروبار بند کریانہ سٹور بیکریز میڈیکل سٹور سندور الیکٹریشن پلمبر اور اوٹو ورکشاپ سمیت کم ریسک والے دیگر کاروبار کا پیہ چل پڑا درزی کو کام کی اجازت کپڑے کے دکانیں تحال بند ٹرانسپورٹ اور دبل سواری پر پابندی برقرار جگہ جگہ پولیس کے ناخابندی گاڑیوں کی چرکیں کپڑا نہیں تو سلائی کیسی کپڑوں کی دکانیں بند ہونے سے درزیوں کو فائدہ نہ ہوا ٹیرر مانسٹر فارق بیٹھنے پر مجبور درزیوں کا حکومت سے لاف ڈاؤن کے دوران مقصود ساکاس میں کپڑے کے دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ ادھر کو ٹدو میں ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ والوں کے کاروبار ٹھپ تکریبات ناخونے سے گھروں میں فاق کے غریب دکاندار حکومت کی انداز کے مطالبہ لوگ ڈاؤن نے خواجہ سراؤں کو بھی مشکل میں ڈال دیا خواجہ سراؤں کا شدابات کے اللہ چوک پر احتجاج کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ فاقوں کی نوبت آ چکی ہے کسی نے مدد نہیں کی وزیراعظم عمران خان مدد کے لیے خصوصی احکامات جاری کرے تاجران کو محدود وقت کے لیے تمام کاروبار کی اجازت دینا پڑے گی بہاولپور کے مرکزی انجومن تاجران کے صدر اسٹرار شاہ بھی بول پڑے کہا کہ تاجران مالی مشکلات کا شکار ہیں کاروبار کی اجازت نہ دی گئی تو تاجران کا احتجاج سامنے آ سکتا ہے کہیں روزگار کے لالے تو کسی کا کام چمک اٹھا سڑک کنارے ماسک بیشتے تھیلے والے خوش سرجکل ماسک بیس کپڑے کا ماسک تیس اور گلوز چالیس روپے میں دسیاب شہری میڈیکل سٹورز کی بجائے تھیلوں کا رف کرنے لگے کرونا سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسٹنس کا فارمولا نظرانداز گورنٹ ٹیکنیکل کالج کے باہر راشن کی تقسیم کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین جمع ظلہ انتظامیہ اور پولس کی موجودگی بھی بے اثر رہی کہرور پکا میں محلہ پٹواریاں والا سیر علاقہ مکینو کو شیخ و ننوش کی شدید کلت کا سامنا پیپلز پارٹی کے ظلائی صدر امداد اللہ باسی مکیحہ بن کر سامنے آگئے تمام گھروں میں راشن بھجوا دیا جمعیت علماء پاکستان بھی خدمت خلق میں پیش پیش ملتان میں وزدوروں میں کھانے کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہنما حافظ موین کی مخیر حضرات سے برد جڑ کر کارے خیر میں حصہ لینے کی اپیر ملتان میں خدمت خلق کے جذبے کی آلہ مثال شہری انیس احمد نے لاکڈان کے وجہ سے انتہائی سستا کھانا فروض کرنا شروع کر دیا شہری دس روپے میں تین روٹیاں اور سالن حاصل کر کے بھوک مٹانے لگے رہیمیار خان میں تائکوینڈیو کے کھلاڑیوں کا کرونا وائرس میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولس اہلکاروں کو خراج تحسین انٹرنیشنل کھلاڑی شکیل یوسف کی زیرق عیادت بف نے دی ایس پی جاوید جتوئی اسے چھو اصداللہ سمیت دیگر اہلکاروں کی خدمات کو خوب سے رہا پھانا اے ڈیویجن کے اہلکاروں کو پھول اور سلام پیش کیا ملتان میں جماعت اسلامی کی جانب سے دائیگنوستک سینٹر اور پارٹی دفتر میں پہلا سینیٹائزر وارک سرو گیٹ قائم روزانہ چار سو سزائد افراد گزر سکیں گے زلی امیر جماعت اسلامی دکٹر سفدر اقبال حاشمی نے افتتا کیا لوگ ڈاؤن کے دوران گوشت کے بہران کی روک تھام کے لیے کیٹل مارکٹس مانیشمنٹ کمپنی بہاول پور ڈیویجن کا ایس این اگدام حکومتی ہدایت پر حرون آباد پکا موڑ پر مویشی منڈی رگالی انچارج کیٹل مانیشمنٹ اسماعیل کہتے ہیں کہ بھرپور حفاظت کے اگدامات کیے گئے منڈی میں پہلی بار سینیٹائزر گیٹ بھی نس کیا گیا ملسی میں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان سے پرائیویٹ سکول اسوسییشن زلہ بہاری کے رہنماؤں کی ملاقات سینیر رہنماؤں پی ایس اے ازر ارباس مقاری کی سبائی وزیر کو سکولوں کے مسائل بارے بریفنگ سبائی وزیر کی معاملہ وزیرالہ اور وزیرالہ تعلیم کو پیش کر کے حل کرانے کی یقین دہانی دیرہ غازی خان میں وزیر مملکت سرداج گل کی ایوان آفیس آمرز پی ٹی آئی یوت ونگ کے صدر سمیت بھیگر کارکنان سے ملاقات کی نوجوانوں کو درپیش مسائل سنے اور ازالے کی یقین دہانی کرا دی یوت فورس کو کرونا سے نبٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی مہاون اگر فوڈ آثورٹی کی صحیح دشمنوں کے خلاف کارروائی ایک ہزار پانسو پچھتر لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا غزائی اجزاء کی کمی اور ملاوٹ پر بائیس ہزار سے زائد کے جرمانے بھی کیا گئے ادھرز علی انتظامیہ لیہ کی کارروائی گران فروشی پر دکانداروں کو جرمانے آئد کیے ملتان یوسی اٹھائیس کے مکین تین روز سے گیس بندش سے پریشان علاقہ مکینوں کا انتظامی کے خلاف احتجاج اور ناربازی مطلقہ حکام سے فلپور گیس بہالی کا مطالبہ ملتان غوثیہ بات میں سیورج کا نظام جواب دے گیا گلیاں جوہر کا منظر پیش کرنے لگی علاقہ مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا شہریوں کا زلی افسران سے مسائل کے حل کا مطالبہ لائیہ کی شہر پتہ پر میں ٹام کمیٹی کی نائیلی کے باعث گلی محلے گندے پانی کے طلاب بن گئے بارڈ نمبر آٹ میں سیورج سسٹم بند ہونے سے سیورج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا صفائی کی ناقص صورتحال پر علاقہ مکین پریشان ادھر خانے وال غلامنڈی میں کارپٹ روڈ اور مارکٹ دفتر میں ٹاف ٹائلنگ کا کام شروع تونسہ شریف میں اسپتال چوک کی تذنیوں اور آئیش کا کام شروع تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن راہ میں حائل درختوں کو جر سے اکھار کر کامال پارک میں لگایا جائے گا مولتان اور ٹیرہ غازقان میں برائلر گوچ نے ڈبل سینچری عبور کر لی مولتان میں دس روپے اضافے کے بعد مولتان اور ٹیرہ غازقان میں برائلر گوچ نے ڈبل سینچری عبور کر لی مولتان میں دس روپے اضافے کے بعد فی کلو گوچ دو سو پانچ روپے میں جبکہ دیرہ غازقان دو سو پنزہ روپے فی کلو میں فروغ زندہ برائلر کا ریٹ اسو کیاون روپے فی کلو ہو گیا مولتان میں انڈے پانچ روپے کمی کے بعد اسو پانچ روپے فی درجن میں فروغ رحیمیہ خان میں ظلم کی انتہا رفیق آباد میں سسرالیوں اور بیوی سے بدلہ لینے کا دل خراش واقعہ صفاق باپ نے اپنے ہی دو سالہ لختے جگر کو قتل کر دیا پولیس نے موزن کو گرفتار کر کے کاراوائی شروع کر دی لیاقت پور میں پسند کی شادی کرنا جنب بن گیا چک نمبر 51 عباسی اجنا خالونی کے جوڑے نے ایک اچھ عرصہ قبل پسند کی شادی کی تھی دلہن کے والدین اور رشتہ دار دلہا اور دلہن کے دشمن بن گئے دلہا کے مکان پر قبضہ کر لیا پولیس سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ بورے والا پولیس تھانا بارڈل ٹاؤن کی جرائم پیشہ اناسے کے خلاف کاراوائیاں آٹھ منشیات فروش اور دفعہ 44 کے خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن 28 مقدمات ترج کر کے ملزوان کو گرفتار کر لیا بھارے مقدار میں منشیات پر آمد پہاڑ پور میں تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹھک کر موٹر سائیکل پر سوار دو افراد زخمی ناوالوں کار ڈرائیور کے خلاف سانا کورٹ سلطان میں مقدمہ درد پولیس نے کار کو قبضے میں لے کر کارروائی شروع کر دی شجابات کے علاقے موزہ راہن باو میں اہل علاقے کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس اہلکاروں پر گھروں میں گھس کر سامان اٹھا کر لے جانے کا اضان اعلیٰ حکام سے واقعی کا نوٹس لینے کا مطالبہ چوری کا سامان برامت کرنے گئے تھے پولیس کا موقع کورٹ ادو کے نواحی علاقے رنگپور 35 آر کے رہائشی مقامی باثر زمیندار کے خلاف سراب احتجاج اہل علاقہ کا بھل صفائی اور قبرستان کے لیے مقتصد سرکاری راضی پر جالی دستاویزات بنوا کر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام انتظامیہ سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ مکھیوں مچھروں میں اضافہ ہوتے ہی مچھردانیوں کی فروغ میں اضافہ سڑک کنارے مچھردانیوں کی فروغ کے سٹال سچ گئے شہریوں کی مچھردانی مہنگے داموں فروغ کرنے کی شکارات اور ماہ سیام میں کون بنے گا روحی کی آواز روحی نات مقابل میں کس کی آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج کرونا کی پیشن ازہ روحی ووٹس ایپ کے ذریعے لے گا آپ کا حضرات کے آڈیشن نمبر آپ کی سکرین پر